اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ آج لندن میں موجود ہیں اور آپ میں سے بہت سارے جو سٹوڈنٹس نے جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی مجھ سے یہ سوال کیا ہے اگر وہ لندن میں موجود ہیں اس وقت تو جو کل میٹنگ ہونی ہے ان سی او سی کی جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ جس کی سربراہی جو ہے وہ جناب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے تو اب وہ کیسے اس کی جو سربراہی ہے وہ کریں گے اور کیا واقعی کال اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں اس ویڈیو میں آپ سے یہ ساری تفصیلات شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ یہ اہم بات آپ مس نہ کریں جو نیو سٹوڈنٹس ہیں ان سے میں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جو بیل آئیکن آپ نے آل پر پیس کرنی ہے تاکہ ایڈیوکیشن سے ریل ایسی ریل لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور لائک کرنا آپ نے نہیں بولنا میں آپ کو بتا دوں کہ دو روزہ گلوبل ایڈیوکیشن سمٹ میں جو ہے شرکت کے لیے جس میں وفاقی وزیر تعلیم پاکستان کی نمائندگی کریں گے دو روز کے لیے شفقت محمود صاحب لندن میں موجود ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو وفد تھا یہ برطانوی وزیر آزم کی دعوت پر جو ہے لندن میں موجود ہیں جس میں وفاقی وزیر تعلیم جو ہیں اس ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی جو ہیں وہ کریں گے اب کافی سٹوڈنٹس نے پوچھا کہ اگر وہ وہاں پر موجود رہیں گے تو اٹھائیس جولائی کو جو انسی او سی کا اجلاس ہوگا وہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیڈرل ایڈیوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب ان کی جو مصروفیات ہیں دو روز کے لیے وہ لندن میں ہیں لیکن وہ اس اجلاس میں جو انسی او سی کا اہم اجلاس ہونا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ شامل ہوں گے اگر وہ اس طرح شامل نہ ہو سکے تو یہ جو انسی او سی کا اجلاس ہے یہ اصد عمر کی سربراہی میں منقد کیا جائے گا زیادہ چانسز یہ ہی ہیں کہ شفقت محمود صاحب جو ہیں فیڈرل منسٹر آف ایڈیوکیشن وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس اہم انسی او سی کے کل ہونے والے اٹھائیس جولائی کے اجلاس میں شرکت کریں گے مزید کوئی اہم اپ ڈیٹ آتی ہے اجلاس کے بارے میں یا ویکیشنز کے بارے میں نائن کلاس الیون کلاس ٹین کلاس کی پرموشن کے حوالے سے تو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ذرائع کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل اس ہونے والے اجلاس میں نائن کلاس اور الیون کلاس کی پرموشن کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے اس کے ساتھ تعلیمی سال کو ایک منت لیٹ شروع کرنے کا بھی فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹین کلاس کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا ٹین کلاس کے پیپرز جو ہیں وہ ہر حال میں لیے جائیں گے یہ کلیرلی بتا دیا گیا ہے نائن کلاس اور الیون کلاس کے پرموٹ کرنے کی تجویز جو ہے فیلحال زیر غور ہے مزید کوئی اہم اپ ڈیٹ آتی ہے اس بارے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا چینل پر وزٹ ضرور کرتے رہنا آپ نے تاکہ ایسی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ مس نہ کریں اور ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا اپنے فرنس کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اہم باتیں پتہ لگ سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ